جیسے پہلے آپ نے کہا تھا حکومت وقت نے ہمارے ساتھ بڑے پرامس کیا تھے کوئی لگ بگ دس بارہ میٹنگز جس میں سینٹ کمیٹی نیل فور بکتیار صاحبہ شریف ازا شیرمن آف ٹیٹ کمیٹی اور ان کے ساتھ چھے ساتھ سینٹر سے چھے ساتھ میٹنگز انہوں نے اور ہمیں گوڈ نیوز دی کہ اس دفعہ آپ کو ایک بہت بڑا بجٹ جو ہے فلم ٹیٹ کے لیے الوکیٹ ہو رہا ہے اور یہ بلکہ بجٹ آنے سے کوئی ایک ہفتہ پہلے انہوں نے ہمارے کھانے پر تشریف لائیں تھی ساتھ چیئرمنٹ سینٹر بورٹ تھے اور بڑی اچھی نیوزز انہوں نے دیں کہ اس دفعہ تو بلکہ انہوں نے کہا کہ ایک پرابلم فیس کر رہی ہے کہ یہ دو گروپ بنے ہوئے ہیں ایک کمارا تھا میامجر ٹائپ اور دوسرا سنگیتہ کا تو آپ کی فرکشن سے نیگٹیو امپیکٹ ہو رہا ہے تو آپ ایسے کریں کہ آپس میں تو وہ بڑی صلاح ہوئی بڑا آپس میں مل گئے کہ انہوں نے کہا کہ چلو فلم ٹیٹ کی روائیول کے لیے اس کی بہتری کے لیے یہ بھی سیکریفائی کر دیں تو انہوں نے آپس میں شیخ انڈ بھی کر لیے دونوں گروپ نے لیکن جب بجٹ آیا تو اس میں ابھی تک تو کچھ نہیں ہے لیکن اب پھر یہ کہا جا رہا ہے کہ کچھ دنوں میں شاید فلم ٹیٹ کے لیے کچھ اس کی اچھا ایک کوئی فنڈز الوکیٹ کر رہے ہیں آپ دیکھیں لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ فنڈ سے یہاں بہتری فنڈ آئے گا ختم ہو جائے گا جی طرح بھی وہ کہتے ہیں کہ ایک مثال ہے پنجابی میں کہ جب آدمی فارق بیٹھا ہوتا ہے تو وہ کہتے ہیں وہ کھو بھی پیسے کے تو ختم ہو جاتے ہیں تو یہ پیٹی فنڈز کچھ نہیں کر سکتے یہ فلم ٹیٹ جب اپنا پیسہ کو جنریٹ کرے گی جب اس میں پرافٹی بلٹی آئے گی جب اس کے اپنے حالات ٹھیک ہوں گے تو یہ سروائیو کر سکتی ہے اور اس کے لیے میں پھر دوبارہ سے یہ کہوں گا کہ اگر حکومت یہ پاریسی پر کچھ کنٹرول کر دے تو یہ دوڑے کی فلم ٹریڈ بہتری آ سکتی ہے یہ ایک سلوگن کہہ لیں فلم ٹریڈ کا اور یہ ایک ہی پرابلم ہے یہ ہی بہتری کال ہے اس کا آپ بات کر لیتے ہیں سنسر بورٹ کی کوئی نئی پالسی آئی ہے؟ دیکھیں پالسی نہیں تو تب آئے گی جب فلم ہوگی فلم ہی نہیں ہے انڈیا کی فلم آتی ہے تو سنسر ہو جاتی ہے جیسی بھی ہوتی ہے بہدر ہی کوئی نہیں کرتا اور ٹھیک ہے وہ چل رہی ہے سنسر بھی ہو رہی ہے دیکھیں جہاں چیک انڈ بیلنس نہیں ہوگا جہاں کوئی پوچھنے والا نہیں ہوگا تو جو کچھ یہاں ہو رہا ہے بھئی ہوگا کسی کو فرصت نہیں ہے جیسے آپ کہتے ہیں حکومت کو اپنے کاموں سے فرصت نہیں ہے دیکھیں کہ سنسر بورٹ میں کیا ہو رہا ہے یہ ایٹلیس ایسا کبھی نہیں ہوا تھا ہم نے سالہ سال یہاں کام کیا ہے جو اس وقت سنسر بورٹ میں ہو رہا ہے یا جس طریقے سے فلمیں اب تو یہ اتنا ہم نے اس بات کو بھی ڈسکس کر چکے ہیں چونکہ ہم ڈسکس کرتے ہیں تو اپنے آپ کو تماشا بنانے والی بات ہے یہ لوگ مزے لیتے ہیں ہماری باتیں سن کے لیکن حکومت پہ تو کوئی فرق نہیں بڑھتا چیرمن تو وہاں بیٹھا ہوا ہے اور وہ سالہ کچھ جیسے کر رہا ہے وہ کرتا جا رہا ہے وہ تو ایسے لگتا ہے بیلگام ٹائپ کی جو سیچویشن ہے وہ ہے تو جب پوچھنے والا کوئی نہیں ہے تو ہمیں بول بول کے اپنے آپ کو کہوں تکانا ہے تو اب تو ہم تھک چکے ہیں اس کے بارے میں کہیں کہیں یہ بتائیے گا جمشید صاحب کی جو دیگر افراد انڈسٹری سے وابستہ ان کی کیا حالات ہیں اس وقت جس میں کیمرمن بھی آ جاتے ہیں اور پروڈکشن کی ٹیم ہوتی ہے وہ لوگ کس حالت میں ہیں بہت سارے لوگیں غائب ہو گئے ہیں بلکل دیکھیں غائب کچھ لوگ غائب ہو گئے ہیں انہوں نے سبسیچوٹس ڈون لیاں کچھ اور بزنس کر لیاں کچھ اللہ تعالیٰ نے فیور کیا چینل اتنے سیٹلیٹس کا کام تو ساری روورشن ہو گئی وہ لوگ ادھر سے ٹی وی کی طرف ہمارے کیمرمنز تھے وہ سارے کے سارے ٹی وی میں ارجسٹ ہو گئے ہیں تو اسی طرح دوسرے ٹکنیشنز بھی کافی حد تک وہ ادھر ارجسٹ ہو گئے ہیں جو آپ یہ کہلیں کہ چھوٹا طبقہ تھا وہ لوگ سفرر ہیں وہ بہت زیادہ بچار اب یہ بھی آپ کو یہ بڑی لمبی کہانی ہے یہ تو ہم فلموں کو شوٹ کرتے تھے فلم کہانیوں کو شوٹ کرتے تھے یہ ایک رائسس جو ہوا ہے اس نے ہزاروں کہانیوں کو خود جنم دیا جو فلم میں سے بابستہ لوگ تھے وہ بچارے ان کے گھروں کے چولے بند ہوئے ہیں کوئی بندہ ان کے لیے نہیں سوچتا آپ جب بھی کوئی ڈسکیشن ہوتی ہے تو یہ جو الیٹ فیلڈ میں لوگ ہوتے ہیں ان کے باروں میں تو جو چھوٹا طبقہ اس کے بارے میں کبھی بات نہیں وہ لوگ بڑے سفرر ہیں بہت زیادہ فنانچل کرائسس میں ہیں اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ اکومت سے ہم نے جب بھی بات کی ہے تو ہم اس پہ ان لوگوں پہ زیادہ فوکس کر رہے ہیں کہ ان کی سروائیول یا ان کی بہتری کے لیے اقزام جو ہے وہ بہت ضروری ہے یہ بتائیے گا کہ اب فلم پروڈیوسرز اسوسیییشن جو ہے اس کا کیا ایجنڈا ہے دیکھیں ایجنڈا میں نے پہلے آپ سے ایجنڈا وہاں ہوتا ہے جہاں کچھ نظر آ رہا ہو یہی اسوسیشن بڑے عرصے تک کام کر دی رہی لیکن اب تو اس کے پاس میمبرز بھی نہیں ہیں یعنی میمبرز جو اس کے تھے وہ سارے کے سارے بکر گئے ہیں اب بلکہ ایک یونائٹڈ فلم اسوسیشن ہم نے بنائی ہے جس میں ٹوٹلی جتنی ٹریڈ باڈیز ہیں ڈائریکٹرز ایکٹرز اور ٹکنیشن جتنے ہیں کیونکہ ہمارے تعداد پوری نہیں ہو رہی تھی تو ہم نے اس کو فارم کیا ہے جس میں سب لوگ شامل ہیں تو اب یہ فعال کرنے کی کوشش کر رہے ہیں تاکہ انسٹیڈ اپ کے ایک پلیٹ فارم پہ ہم فائٹ کرتے رہیں اس کی بجائے میں ہم نے سارے ٹکنیشن کو کٹھا کر لیا ہے کہ سارے لوگ ہکومت سے اپنے جو ڈیمانڈز ہیں یہاں ڈسکس کر لیں اور ہکومت سے ڈسکس کریں کہ اس کی ریوائیول کے لیے جو بہتری کر سکتی ہے وہ کرے اور ہکومت سے تو کچھ نہ کچھ کروا لیں گے ہم لوگ لیکن میرا یقین ہے کہ ہم اس طریقے سے شاید بہتری نہیں کر سکتے بہتری کا طریقہ یہی ہے کہ ہمیں پائرسی سے نجات دلائی جائے اور ہم اپنی فلمیں بنائیں اور بزنس کریں انویسٹرز کا کیسا رجحان گفتگو کا سلسلہ جاری ہے آپ ہمیں کالز کیجئے لائف کالز کیجئے ہمیں بتائیے آپ کو ہمارے پروگرام کیسا لگ رہا ہے جمشید زفر صاحب اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہے انڈسٹری کے حالات پر بات چل رہی ہے یقیناً حالات کچھ خاص اچھے نہیں ہیں انتہائی افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑ رہا ہے کہ انڈسٹری کوئی چانسز نہیں ہے کہ حالات بہتر ہو سکیں جمشید صاحب یہ بتائیے گا کہ انویسٹرز جو ہیں ان کا کیسا رجحان ہے انویسٹرز جو ہیں وہ جو پروفیشنل ہیں وہ تو نہیں ہیں تو جو وہ ٹرکی ٹائپ کے لوگ ہوتے ہیں جو ٹرک میں آ جاتے ہیں وہ لوگ ہیں اور وہ تھوڑا بہت بزنس ہو رہا ہے کوئی بڑا نام آپ نہیں منشن کر سکتی ہیں کہ جو فلم کا کام کر رہا ہو ایک صحیح نور صاحب ہے ان کو تھوڑا شاید فیزیبل اس لیے ہو جاتا ہے کہ ان کے پاس ٹیکنیکل اسسٹنٹس اور فسیلٹیز بہت زیادہ ہیں سائمہ جی بھی ہیں نورسہ بھی ہیں ان کا سٹوڈیو بھی ہے اپنا قومنٹ بھی ہے تو ان کو ڈائریکٹر وہ خود ہیں رائٹر وہ خود ہیں اور بھی کافی ٹیکنیکل اسسٹنٹس انہیں مل جاتی ہے تو وہ ان کے لیے وہ بھی میری نظر میں ایک جہاد اور ایک سیکریفائنگ کا ہی کام کر رہے ہیں ورنہ ادھرواز یہ کوئی اتنا فیزیبل نہیں ہے یہ سارا مانگا پاکستان فلم انڈسٹری میں جو نئے کردار ہیں ان کو مطارف کیوں نہیں کیا جا رہا ہے یہ تو طبیع ہوگا جب فلم ہوگی پہلے تو فلم کے وجود کی بات کریں نا فلم کا وجود جب بن جائے گا تو دیکھیں میں آپ کو بتاؤں کہ جب ہم سٹارٹ کی بات کرتے ہیں جب ہم دیکھتے ہیں جب ہم نے فلم کا کام کیا تھا تو نئے کردار ہر فلم میں یہ سائی نورسہ نے جب سٹارٹ کیا ہے تو پہلی فلم میرے ساتھ سے انہوں نے کی تھی قسم تو اس میں سلیم شیخ نے فرس ٹائم اور ساتھ ارم اصن تھی تو ارم اصن کا تو نام بھی کہا ہی نہیں تھا پہلی دفعہ انہوں نے کام کیا پھر اس کے بعد آنورڈ یہ جیوہ فلم بنی اس میں بھی بابر علی کو فرس ٹائم اور شیبیشو کو فرس ٹائم انٹروڈیس کیا تو میں نے ہر فلم میں ایسا ہوتا رہا ہے جیسے ایک فلم مسرور آنورڈ صاحب کے ساتھ میں نے شادی میں شہر کی کی اس میں آر فستی کی فرس ٹائم تھی اور اس کے ساتھ جو لوگ تھے نئے لوگ تھے جمشید صاحب بہت آپ کا شکریہ بہت مزایا آپ سے بات کر کے ہم آپ کو پھر تکلیف دیں گے کسی دن اور ہمائے ساتھ جمشید زفر صاحب موجود تھے ان سے ہم نے بہت مزے مزے کی باتیں کی ہمارا یہ والا سیکمنٹ یہی پر ختم ہوتا ہے اور اس کے بعد ہم آپ کو دوسرے سیکمنٹ کی طرف لیے چلیں گے جس میں ہمارے ساتھ ایک ایسے مہمان ہوں گے جو صرف گاتے ہی نہیں اپنے فینس کو ساتھ نچاتے بھی ہیں جی مارننگ مسالہ میں ایک بار پھر خوش آمدید اپنے سیکمنٹ میں سب سے پہلے ہم آپ کو بتائیں گے انٹرسٹنگ فیکٹس اچھا جی کیا انٹرسٹنگ فیکٹس ہیں بڑی مزے کی بات ہے مچھروں سے ریلیٹڈ ہے مجھے پتا ہے ہر بندہ پریشان ہے کہ کس طرح سے مچھر بھاگ جائیں تو میں آپ کو بتاتی چلوں کہ جو مچھر بھگانے والا آئل مچھروں کو جو بھگاتا ہے جس کو ہم لگا لیتے ہیں پروٹیکشن کے لیے وہ اصل میں ہوتا یہ ہے کہ وہ جسم کی خوشبو جو ہے اس کو چھپا دیتا ہے وہ جسم کی خوشبو کو چھپا دیتا ہے جس سے مچھروں کو ہماری موجودی کا پتہ ہی نہیں چلتا ہم مچھروں کو بے وکوف بنا دیتے ہیں اچھا دوسرا جو فیکٹ ہے وہ یہ ہے کہ دنیا میں سب سے پہلے ریسکیو امداد کیلئے استعمال کی جانے والا ایس او ایس سگنل مشہور بحری جہاز ٹائٹینک میں استعمال کیا گیا تھا جس کی مدد سے اسے تباہ ہونے میں اس جہاز کی چند مسافروں کو بچا لیا گیا تھا ویسے تو تباہ ہو گیا تھا جہاز لیکن بچارے چند مسافر جو بچ گئے تھے وہ اسی کی وجہ سے بچے تھے جی یہ تھے ہمارے انٹرسٹنگ پیکٹ اور اب آپ کو بتاتے چلیں جو ہمارا نیکس سیگمنٹ ہے which is it's our music انتہائی مزدار ہونے والا ہے اور میں ایکسپیکٹ کر رہی ہوں کہ آپ بہت ساری کالیں کریں گے مزے مزے کے سوالات آپ پوچھیں گے مزے مزے کی باتیں کریں گے کیونکہ اس وقت ہم آئے ساتھ موجود ہیں ایک بڑے میوزیشن اور انتہائی مزدار شخصیت کے مالک گلوکار تارک تاپو اسلام علیکم اسلام علیکم مارننگ 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 مجھے اندازہ ہو گیا ہے جو گیسٹار ہے وہ بچارہ آدھر نین میں ٹرانز ہوئے ہوتے ہیں مطلب آدھر سوئے ہوئے ہوتے ہیں میری باری جو ہے مچھرو کے بعد آرہی ہے بغیر بچھروں کے اونے کیسا لگا سبا 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 اٹھنا